سید خالد اسلم کی ایک خصوصی ریپورٹ نیوز ویڈر از رہنہ تبصن برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں ہم اگلی خبروں کی اپ ڈیٹ ریپورٹ دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ آشورہ کی یاد امام حسین این کی میراس مسجد اسکری بنگلور میں یاد بنگلور سر مرزا اسماعیل نگر جونسن مارکٹ بنگلور میں واقع مسجد اسکری میں ایک پرخلوس اور دلکش اجتماع میں نماز زہر کی نماز کے بعد آشورہ کے دن امام حسین این کی امیق میراس کی تظیم کے لئے جمع ہوئے اس واقعہ نے کربلا میں امام حسین این اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی ایک پرجوش یا دہانی کے طور پر کام کیا ایک ایسی قربانی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام کے حقیقی جوہر کو محفوظ رکھا گیا ہے یہ مذہب ہزاروں سالوں میں ایک سو چوبیس سفر 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 پیغمبروں کے ذریعہ مکمل ہوا آشورہ اسلامی کیلنڈر میں محرم کا دسوان دن دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ایک گہری اہمیت کا دن ہے یہ پیغمبر اسلام سعاد کے نواس امام حسین این کی شہادت کی علامت ہے جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسلامی اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہوئے موت کا انتخاب کیا کربلا میں ان کے موقف کو شدید مشکلات کے باوجود اسلامی تاریخ میں ایک اہم لمحہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے عقیدے کی بقا اور پاکیزگی کو یقینی بنایا مسجد اسکری کا استماع اسی گہرے احترام اور عقیدت کا عقاس تھا پروگرام کا آغاز نماز زہر سے ہوا جس کے بعد استماع میں شرکت کی گئی جس میں کربلا کے علمناک واقعات بیان کیے گئے علماء کرام اور کمیونٹی رہنماؤں نے امام حسین این کی قربانی کی اہمیت اور آج کی دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کس طرح نائنصافی کے خلاف ان کا موقف مسلمانوں کے لیے حالات کی پرواہ کیا بغیر سچائی انصاف اور راستبازی کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عبدیات دہانی کا کام کرتا ہے ایک مقرر کا اقتباس وہ اسلام جس کو ہزار سال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں کامل کیا تھا اسے امام حسین این نے آشورہ کے دن ایک ہی سے پہر میں محفوظ کیا تھا ان کی قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک زندہ سبق ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کی لڑائی لازوال ہے اور اسلام کے اصول ہر قربانی کے قابل ہیں اس تقریب میں نو اور مرسیہ شائری خراج تحسین کی تلاوت بھی شامل تھی جس نے کربلا کے سانحے پر ماتم کرتے ہوئے حاضرین کے آنسو بہائے برادری اتحاد کے جذبے کے ساتھ اکٹھی ہوئی قربانی صبر اور غیر متزلزل امام کی ان اقدار کی اکاسی کرتی ہے جس کی مثال امام حسین این نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو ایک سانی خراج کیا ہے جہاں پر یزید کی سلطے ردو وہاں پر ان کو خیل ملتے ہیں اس خواہت کے حساب سے ہی چندرگی میں خیل کرتے ہیں اس خواہت کے ساتھ کو ایک سال تو کمیت کریں جو ان کے خاندان ملو جو ہے چالیس خاندان ہی کیے دیں جس ارپین عربائی زیادہ عربی مہاد ہے تو چالیس دن کی خاتحہ ہے ایک سال کے بعد میرے قرمائی کے حساب سے انسی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیص سے رہا کیا تو وہاں سے ان کا خافلہ کربلا مولا پہنچا عربائن کرنے کے لئے تو پائدہ وہاں سے کربلا کے دلکیم اور وہاں پر پتہ خانی خران اور چوڑی ان کے وارددار تھے ان کے خبروں پر جو ہے بہن آسکر زائنب اور بیٹے امان سجاد علیہ السلام خبروں پر جا کے اندے فاتح کرتے اپنے وہاں سے ان کا خافلہ مجینہ کیا اس دوران میں جو ہے جو پہدل چرکہ ہے شان سے اور روپے سے اسی طرح سے آج پرولوں کے دو جو اچھا فر اشترف سے کربلا تک پہدل جہ رہے ہیں گل کا دن کا وہاں پر عربائن کا اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ خائد سورسدے کے تین دور پر ظاہرین دنیا کے ہر پر اکمولے سے سیارت امام حسین کے لئے گئے کہ امام حسین ہے تو اسی طرح سے جو لوگ کربلا جانی سکے وہ نے ساری دنیا میں چھوٹے چھوٹے خدیلوں سے لے کے شہر امد جمعاتے ہیں کہ آج عربائن ہے تو بہت بنا نہیں پہل سکے کبھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے مقامات پر دیں یہ جنوں ساری دنیا میں ہو رہا ہے عربائن کا عربائن کا جو ہے یہ سلسلہ کا خیابتر چلتے رہے ہیں ساہو جس دن سے یہاں پر بہتھو ہیں سی اکتا پائے تک ہوا ہے تصریبا دیر سو سال سے دیر سو سال سے یہ تنڈے میں ہو رہا ہے یہاں پر علیپور ہے دھائی سو سال سے ہر جگہ چاہتے ہیں سارے ہر جگہ پر دکھر دیں ہر جگہ کے اوپر ہر جگہ ہے ہم نے پوپیشن کی حساب سے کرتا ہے بینوں نے پوپیشن میں کرنا لگا تھا یہاں کی پوپیشن زیاد آئے ہر جگہ کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اس پروسشن میں شامل ہوتے ہیں اور خریج اکتی دیتے ہیں پس مجالی سے سوتے ہیں پس ہر جگہ چاہے تھے آپ اس پر آئے تھے دیکھیں 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 پاپی مجبہ تھا پرواز میں بھی مواطمی جنوز سے مجالی سے سوتے تھے اور یہاں پر بھی گیا ہے کیا بیشن میں بارہ اپسے تک بھجبی سے ہی اس کے بعد سوہوں میں کیارہ اپسے سنے کے دونے بارہ اپسے دونے ایک پیچے تک مجبی سے ہی اس کے بعد اس کے بعد زہرین عدا کیا گئے اس کے بعد یہاں پر زیارتِ عربائی پڑھائی جاتی ہے آج کی پڑھائی گئے اس کے بعد ماطمی ساتھ شروع ہوئے گا اور شیعہ آ رہا ہوں گا تک اس کی چلہ چلتے گئے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ومنی وآلہ منہ حسین حسین اسلام پرغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی حسین جو نواسہ رسول ہے جب کو مباہلہ کے آیا مباہلہ کے ذریعے میں ممبر اسلام دیا اپنے بیٹوں کے عنوان سے حسین اور حسین علیہ وآلہ کو مباہلہ میں لے گئے حسین حسین کو بڑی مظلومانہ طریفے سے بہت ہی درد طریفے سے بہت ہی مسئیبت کو آدم کے ساتھ بہت ہی ظلم ہاتے ہوئے کہ بس محرم کو بھرگلہ اللہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ حسین علیہ وآلہ حسینوں میں میت کا احترام کیا جاتا ہے لیکن شہادت حسین کے بعد دوڑائے گئے اور پھوڑوں کے پرپوس سے ان کے لاشوں کے کامال کیا گیا اس کے علاوہ اہل حرم کو قیدی بنا کر لے جایا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ قیدی بنا کر اسیر بنا کر لے جایا گیا تو اس کے بعد پھر قید زندان شام میں ان کو قید کر دیا گیا جب قید کر دیا گیا تو پھر وہاں پر خطبات کے ذریعے سے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت سید سجاد جو امام حسین علیہ السلام کے پرزند ہیں انہوں نے خطبوں کے ذریعے سے نشو اشاعت اور اپنی پہچان کروا ہی کہ وہ کون ہے کیونکہ شام کے لوگوں میں اس قدر سیاست کے ذریعے سے اہل بیت احبار علیہ السلام کے نام کو اور خاص کر مولا عبیت محیم علیہ وآلہ علیہ السلام کے نام کو ایسے خراب کیا گیا یاد نہ ان کے پہلی سیدوں کے ذریعے سے کہ لوگ ان کے احضار سے پہچاننے سے پور ہو چکے تھے یہ اہل بیت رسول ہے تو علیہ السلام نے دربار شام میں جب خطبہ دیا تو خطبے کے دوران جب خلبلی مجھ گئی لوگوں میں پہچان ہو گئی کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں میں کوفہ زمزم کا بیٹا ہوں اور اس طریقے سے جب انہوں نے بتایا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں یعنی محمد کا بیٹا ہوں علی کا بیٹا ہوں چابر تیار ہم میں سے ہیں حضرت حمزہ جو شہید کہلاتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں تو لوگوں میں پہچان ہو گئی کہ یہ اہل بیت خانہ سلے اسلام سے خانہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اسی درمیان میں جو ہے یعنی محمد کا آزان تھی وقت ہی نہیں ہوا تھا پھر بھی سید سجاد نے خامشی کے ساتھ آزان کو سنا اللہ عمد پر جب کہا اللہ عمد پر تو آیا کہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ جب آیا تو پھر روک کر کہا کہ اے یعزید بتا دے کہ یہ محفت جن کا نام بھا رہا ہے یہ کون ہے تو بتایا اگر تو کہے گا کہ یہ تیرے جد ہیں تیرے نانا ہیں تو تو جھوٹا ہے اگر یہ میرے نانا ہے تو پھر ان کی مقدس ہستیوں کو تو عید کر کے کیوں رکھا ہے جب پوچھا تو پھر اسی طریقے سے لوگوں میں شان کے لوگوں میں بیداری ہوئی تو انسوں نے آزاد کیا پھر جناب زینب نے کہا کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے تاکہ اپنے بھائی کا کہ جو دس مہرم تو شہید کر دیا گیا تھا ان کا ماتم کریں گے چہلم بنائیں گے عربائین بنائیں گے اور زیارتگاہ بنائیں گے وہاں پر تو پھر جناب زینب اپنے اس پاکڑے گلے کر سالانی سید سوید دیم محمد زینب العامرین علیہ بن حسین علیہ السلام ہیں یعنی حسین کی فرزند ہیں وہ آتے ہیں پھر آج یعنی حسین کے موقع پر وہاں پر زیارتگاہ بناتے ہیں اور زیارت کر کے حسین کی پھر وہاں سے مدینہ کی طرف رخصت ہوتے ہیں اسی کو ہم بدنظر رکھتے ہوئے ساری کائنات میں یعنی حسین بناتے ہیں اور دنیا پر میں پیغام دیتے ہیں کہ حسین جو نواس رسول ہے ان کا مقصر تا قیامت تک باقی رہے گا کہ جب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہوگی کہ آج دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ تین کروڑ سے زائر افادیت اللیگلی بھی بتایا گیا ہے کہ جو ویزے کے ساتھ جو قانونان آتے ہیں ان کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں وہاں اللہ فارڈ مول دی جاتے ہیں اطلاعات کے بازہ و فاصلاتوں کے وہاں کے دو بھی وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کے قابی تعداد میں مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے مذہب سے بہیا الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی وہاں اکھتا ہو کر دیکھتے ہیں اور میڈیا بھی وہاں پر بہت ساری جاتی ہے لیکن یہ مظاہرہ کرتی ہے اپنے آنکھوں سے کہ اتنا زیادہ اجتماع ورہاں پر ہوتا ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حسین کا مقصد کہ جب جو یزید حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا آج وہ دیکھ لے دنیا بھر میں یزید آج بہت افراد ایسے بھی ہیں کہ یزید اچھا بنانے کے پرشش کر رہے ہیں لیکن دنیا بھر میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یزید جو ہے ناپاد تھا جو نواسہ رسول پر جو ہے اس نے ظلم اڈھایا تھا آج مقصد حسین اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا اور قیامت تک اسی انداز میں اربعین اور آشورہ کی شکل میں پیغام حسین مجلسوں کی شکل میں جس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالیو ہے اس سلسلے سے یہ جاتا رہے گا اسی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں پر بھی شیعان حیدر کر رازل تک گزار رہے ہیں مشتصر ہی انداز سے کیوں نہ ہو آج کے دن یوم اربعین چہلوں میں امام حسین کے نام سے زیارت اربعین پڑھتے ہوئے کیونکہ روایت اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ حدیث میں ہے کہ روز اربعین زیارت اربعین پڑھنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہٰذا آج ہم یہ احتمال کرتے ہیں و السلام علیہ وسلم مولانا سید رضا آقا رضوین میں پوتن اللہ سے تعلق کرتا ہوں بینگور میں رہتا ہوں موسیقی